دیکھئے تجوید کے رولز کو سیکھنا بہت ضروری ہے اگر آپ اچھے سے قرآن پاک پڑھنا چاہتی ہیں تو اس میں آج ہم آپ کو پڑھائیں گے نون ساکن اور تنوین کے قوائد ہمارا آج کا ٹاپک کیا ہے نون ساکن اور تنوین کے قوائد نون ساکن کیا ہے وہ نون جس پر جزم ہو وہ ساکن ہوتا ہے یعنی جس نون پر کوئی حرکت نہ ہو زیر زبر پیش دمہ فتح کسرہ کچھ بھی نہیں ہو وہ نون ساکن سکون والا جس پر سکون کی علامت ہو جزم کیا ہے سکون کی علامت ہے تو جس نون پر سکون ہو ساکن ہو یا جزم ہو وہ نون ساکن نون کہلاتا ہے اور ساکن نون یعنی نون ساکن اور تنوین کے قوائد ایک جیسے ہوتے ہیں سیم ہوتے ہیں نون ساکن لفظ میں کہیں بھی آ سکتا ہے پہلے بھی آ سکتا ہے بیچ میں بھی آ سکتا ہے آخر میں بھی آ سکتا ہے یہ تو ہو گیا نون ساکن اب تنوین کیا ہے تنوین ہوتی ہے دو زبر دو زیر یا دو پیش آپ نے دیکھا ہوگا نا جو ہم پیچھے بھی لیسن پڑ چکے ہیں دو زبر دو زیر اور دو پیش اسے تنوین کہتے ہیں دو زبر کی تنوین ہوتی ہے دو زیر کی اور دو پیش کی اسے تنوین کہتے ہیں تنوین بھی نون ساکن کی ہی دوسری قسم ہے ٹھیک ہے تنوین جو ہے وہ نون ساکن کی دوسری قسم ہے کیسے اب دیکھئے جیسے ہم مثال کے طور پر ہم با دو زبر بن ہم نے پڑھا تو اس کی آواز کیسی آئی دیکھیں با کے اوپر تو دو زبر لگے ہیں لیکن جب ہم انہیں پڑھتے ہیں تو آواز کیسی آتی آخر میں نون کی آواز آتی ہے نا با دو زبر بن بن یہ جو نون کی آواز ہے یہ دراصل با دو زبر بن یہ با دو زبر بن جو ہے دو زبر کی تنوین ہے لیکن جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو نون کی آواز آخر میں آتی ہے اسے کیا کہتے ہیں نون تنوین نون تنوین ٹھیک ہے تنوین جو ہے وہ ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتی ہے تنوین ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتی ہے یہ یاد رکھئے اچھا جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں ملا کر پڑھنے کو کیا کہتے ہیں وصل جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں کسی بھی آیت کو یا کسی بھی حرف کو یعنی وصل میں وصل کا جو لفظ ہے نا ملا کے پڑھنے کو جب ہم ملا کے پڑھتے ہیں یعنی وصل میں پڑھیں گے تو تنوین پڑھی جاتی ہے جیسی کہ اور اگر وقف کریں گے تو نہیں پڑھی جاتی جیسے مثال کے طور پر ایک لفظ ہے پورا ہم نے پڑھا نا اگر ہم نے پورا پڑھا تو آگے ہم پڑھتے چلے گے اگلے لفظ پہ چلے گئے تو ہم نے جیم دو پیش جن تنوین کو ہم نے پورا پڑھا لیکن اگر ہم یہاں پر وقت کرتے ہیں رکھتے ہیں پاس کرتے ہیں تو ہم کیا پڑھیں گے جیم کو ساکن کر دیں گے دو پیش کی تنوین کو ساکن کر دیں گے روگ دیں گے نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے تو جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں یعنی آگے پوری آیت پڑھتے چلے جا رہے ہیں تو اس میں تنوین پڑھی جاتی ہے ابھی میں مثال سے بھی آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ پریشان نہیں ہوئی گا کسی بھی ٹاپک پر نئے ٹاپک پر جب ہم آتے ہیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ نئے نئے الفاظ آتے ہیں تو میں بار بار ریپیٹ کرتی ہوں تاکہ آپ یہ عادت ہو جائے تو یہ لیسن بھی ہم انشاءاللہ بار بار ریپیٹ کریں گے آپ پہلے سمجھنے کی کوشش کریے پریشان بالکل بھی نہ ہوئی ہے میں آپ کو قرآن سے انشاءاللہ مثالوں کے ساتھ اور اس پر فٹ کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ہے ٹھیک ہے تو جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو تنوین پڑھی جاتی ہے اور تنوین کے بارے میں میں نے بتا دیا دو زبر دو زیر دو پیس اس کو تنوین کہتے ہیں جب ملا کے پڑھتے ہیں تو تنوین پڑھی جاتی ہے جب روک دیتے ہیں تو تنوین نہیں پڑھی جاتی اس کو پاسٹ کر دیتے ہیں روک جاتے ہیں وہاں نون ساکن اور تنوین نون ساکن کے بارے میں میں بتا دیا میں نے ہر وہ نون جس پر سکون ہو اس کو کہتے ہیں نون ساکن نون ساکن اور تنوین کے قوائد ایک جیسے ہوتے ہیں بلکل ایک جیسے ہوتے ہیں کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم جیسے میں نے اوپر آپ کو مثال دی نا بادو زبر بن یعنی جب ہم تنوین پڑھتے ہیں بادو زبر بن آخر میں نون کی آواز بادو زر بن آخر میں نون ساکن کی آواز بادو پیش بن آخر میں نون ساکن کی آواز تو نون ساکن جو ہے وہ تنوین کے اندر موجود ہے اس وجہ سے چھپا ہوا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں نون ساکن کی آواز سنائی دیتی ہے اس لیے ان دونوں کا آپس میں یہ کنیکشن ہے اس کی وجہ سے نون ساکن یعنی ایسا نون جس پر کوئی حرکت نہ ہو اور تنوین دونوں کے تجوید کے قوائد ایک جیسے ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی آگئی چلتی ہوں نون ساکن اور تنوین کے ان کے بعد جو حروف آتے ہیں نون ساکن اور تنوین کے اپنے بعد آنے والی حروف کے چار قوائد ہیں کتنے قوائد ہیں چار قوائد ہیں اور ان چار قوائد قوائد جو ہے وہ قائدے کی جمع ہے قائدہ ہوتا ہے نا ایک رول ایک قائدہ ایک رول اور قوائد یعنی جمع میں تو چار قوائد ہیں یعنی چار قائدیں ہیں چار اس کے رولز ہیں کس کے نون ساکن کے اور تنوین کو پڑھنے کے ان کے بعد آنے والی حروف کو یہ چار قوائد ہیں نون ساکن اور تنوین کے اپنے بعد آنے والی حروف کو کے لیے کتنے قوائد ہیں چار پہلا کون سا ہے پہلے کا نام ہے اخفاء حقیقی نمبر دو ہے اظہار حلقی اور نمبر تین ہے اقلاب اور نمبر پور ہے ادغام نون ساکن اور تنوین کے بعد آنے والی حروف کو کیسے پڑھا جائے گا اس کے چار رولز ہیں چار قائدیں ہیں چار قوائد ہیں نمبر ایک اخفاء حقیقی نمبر دو اظہار حلقی نمبر تین اقلاب اور نمبر چار ادغام یہ آپ یاد رکھئے دوبارہ جلدی سے دورا دیتی ہوں کہ نون ساکن اور تنوین کے قوائد اس لیسن میں ہم پڑھ رہے ہیں نون وہ ساکن ہوتا ہے جس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی اور تنوین کیا ہے دو زبر دو زیر اور دو پیش کی اور دونوں کے قائدے ایک جیسے ہیں ٹھیک ہے تنوین ہمیشہ آخر میں آتی ہے اور نون ساکن کہیں بھی آ سکتا ہے اور نون ساکن اور تنوین کے بعد جو حروف آتے ہیں جس بھی حرف میں نون ساکن ہو یا تنوین ہو اور اس کے بعد آنے والی حرف کس طرح سے ان پر چار رولز کس طرح اپلائی ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گی نیکس لیسن میں ابھی آپ اس کا نام دیکھ لیجئے کہ یہ چار جو رولز ہیں ان کے الگ الگ نام ہیں اخفاء حقیقی اظہار حلقی اقلاب اور ادغام سبحانک اللہم وابی ہم دیکھ نشہد واللہ الہ الا انتہ نستغفرک ونتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر